رحیم دیشت کردی کی جان شروع ہوئی تو میری عمر 18 سال تھی ہم بیکر ہوئے میں نے اپنے بزرگوں کو غلطے دیکھا میری پولوں کی عبیاری کرنے والی ماں شہروں میں باتے کرنے والی ماں ایک زندہ لاش بن گئی وہ بھائی ٹرونیشنل کرکٹ ٹیم کا حصہ بننے کے خواب دیکھتا تھا اس کا مستقبل تاریخ ہو گیا ہم نے اپنے باغیرت بڑوں کو آئی ڈی پی ٹیمز میں خوار ہوتی دیکھا پرددار بہنوں کو راشن کی قطاروں میں دیکھا پردیس میں ہمارے باپ سیسک سیسک کر روتے تھے یہ جنگروں کو عمر لگا کر بنایا تھا وہ مٹنکہ ٹیر ہو گئے لیکن ہماری زبان پر شکفہ نہیں آیا ہم نے ایک لمحی قریبی پاکستان کا برا نہیں سوچا اپنے ٹکڑے سمیٹے اور اپنے شہروں کی تعمیر میں لگ گئے گولی سری لیکن گالی نہیں تھی کیونکہ اپنا سمجھاتا اپنا سمجھتے ہیں آج جو روزانہ خدداری کے اور تشتگردی کے فتوے لگاتے ہیں تو ہمت لگاتے ہیں یہ کون ہے ہمارے مطلعوں قابل کون تھا اور یہ کون لوگ ہے میرے پاکستانیوں ان کی تاریخ آپ جانتے ہیں ڈان لیکس کیا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو صاف کر کے اپنی ہی ادارے اور اپنی ہی فوج پر تشتگردی کا الزام لگیا انہوں نے پیڈیم کا آغاز کیا تو پہلی ہی پروگرام میں ان کے پلیٹ فارم سے پاکستان اور پاکستان کی اداروں کے خلاف سہر اگلا گیا اور اوچستان میں کڑے ہو کے پاک افغان سرخت پہ لگی بار امن کی بار کو اکڑ پہنگنے کی بات ہوئی ازاد پر اوچستان کا نعرہ لگا سندو دیش کا نعرہ لگا جاگ پنجاب جاگ کا نعرہ لگا بختونستان بنانے کی بات ہوئی بختونستان کا نعرہ لگا انہوں نے پاکستان کو تقسیم کرنے کی سازش کی لندن میں بیٹ کے لاویت سے ملاقاتیں کی اور کیا ان ملاقاتوں میں ایجنڈا پاکستان کی فوج کو کمزور کرنا نہیں تھا کیا انہوں نے امریکہ میں بیٹ کے دیشت کر دی کہ الزام کے جواب میں مزید چارشیر نہیں کیا پاکستان کو کیا انہوں نے کٹمنڈو میں مودی سے چھپکے ملاقات نہیں کی یہ تو برگادت کی کتاب آئی اس کے بعد دنیا کو پتا چلا کہ کس طرح نوازشریف اپنے ملک اور اپنی فوج سے چھپکے مودی سے ملاقاتیں کرتا تھا سجن جندال کو کیا بغیر ویزہ کی ملی نہیں بلائے گیا تھا اور سوال پوچھنے پہ کہا گیا تھا کہ ہماری ذاتی بالوقات ہے کیا مودی کو اس وقت نہیں بلائے گیا جب چند گھنٹے پہلے اس نے افغانستان میں کڑے ہو کے پاکستان کے خلاف زہر اکلا تھا اس کو نوازی کی شادے پہ نہیں بلائے گیا تھا کیا انڈیا جا کے خوریت رہنماؤں سے ملاقات سے انکار اور برکاروباری اشخاص ردکاروں سے ملاقات کی خواہش کیا گیا تھا کیا انہوں نے ہمیشہ سے اپنے ملک اور اپنے اداروں کی خلاف سازش ہے اور بیانیاں نہیں بنایا کیا وہ ایو ڈیس این فو لیپ کی ریپورٹ ہم بھول گئے جس میں پاکستان کے مختلف پولٹیکل پارٹیز کے بھی لیکس تھے پاکستان کے خلاف بیانیاں بنانے اور دشمن کے بیانیاں کو پروموٹ کرنے کے لیے آج وہ حسین اقانی بھی بڑا پیارا محبیتہ پاکستانی بن گیا ہے جس ساتھ فورم کا روزانہ ذکر ہوتا تھا جو پاکستان کے خلاف لابنگ میں مسلسل مصروف تھا جو پاکستان کو دہجت کر دی کہ ناسور چیزی الزامات سے نواز داتا آج یہ سارے لوگ بیٹھتے ہیں ہمیں مبلوطنی کا درست دیتے ہیں خداری کے فتوے لگاتے ہیں گیوی پیبرگی نیوز چلاتے ہیں ان سب کو ہم بتانا چاہتے ہیں ہر محبی بہتن پاکستانی کے میں آواز بن کے کہنا چاہتا ہوں یہ وطن سے محبت ہماری رکھوں میں خون کی طرح دوڑتی ہے آپ ہمارے آئینوں اور پانونے ہاک تو چین سکتے ہیں رزدے بن کر سکتے ہیں اپنی ملک سے محبت آپ ہماری دلوں سے نہیں نکال سکتے یہ ہمارا گھر ہے یہ ہمارا ملک ہے یہ ہمارے لوگ ہے ہم اس کے مالک ہے اس میں قرائے دار نہیں ہیں ہمارے دلوں سے آپ کچھ بھی کر لیں ملک کی محبت نہیں نکال سکتے اور یہ تحریک انصاف ہے تحریک انصاف کا ہر پورگر ہر کارپون محبی وطن پاکستانی ہے اور یہ جو نو مئی کا واقعہ ہوا افسوسناک جس نے پوری پاکستان اور ہر محبی وطن کو تکلیف دی یا یہ تحریک انصاف کا پہلے احتجاج تھا کہ تحریک انصاف کے اوپر پورا الزام لگا دیا کیا کیا پچھلے تیرہ مہینے میں ہم نے کتنے احتجاج کیے ہر احتجاج کا خاص پیشنور میں اشنگری سے ہوا لاہور میں ریبرٹی سے ہوا سواد میں نشان چوک سے ہوا اسلامباد میں افنائن پارک سے ہوا لیکن کبھی کسی نے دیکھا کہ ایک پتہ بھی ٹوٹا ایک گمنا بھی ٹوٹا تو پھر کیا ہوا میں جن سوال پوچھتا ہوں اور ایمپورٹی رکومت کو اس کا جواب دینا ہوگا کہ آج جو ان کا سارا بیانیاں ناکام تھا یہ عوام کو شکل دکھانے کے قابل نہیں بجے تھے ہائی نے پاکستان کو رود کر جو نوے دن میں الیکشن کروانے ہیں وہ نہیں کروارے تھے الیکشن سے بھاگ رہے تھے عدالتی حکامات نہیں مان رہے تھے تو سوال پوچھتا ہوں کہ اس سے پہلے ساڑھے تین ہزار پیٹی آئی کے کرکنان کیوں گرکتار کیے گئے تھے آج تو آپ غداری کا اور دیشت کردی کا انسام لگا کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں تو خدرانہ سان اولا بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عمران خان کی گرکتاری کے بعد پورے پاکستان میں پانچ ہزار بندہ نکلاتا تو میں سوال پھولتا ہوں کہ دس ہزار جو آپ نے گرکتار کیا ہے اور ٹیوی پہ ان کو دیشت کردی کا رہے ہیں تو دس ہزار کون ہیں پورے پاکستان سے پانچ ہزار کرکنان ہی احتجاج کیلئے نکلیتے ہیں دوسرا سوال ہے ہمارا یہ تو آپ کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے مریم کی تقریر اٹھا کے دیکھنی جائے لندن میں مفرور اٹھاری نواشری جو بیٹا ہوئے اس کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ ایک ساتھ سے کہہ رہے ہیں کہ تیرین صاحب کو کل آدم کرتے ہیں تیرین صاحب پر پابندی لگاتے ہیں عمران خان کو وائنس کرتے ہیں تو آج نو مہین کی بات کر کے آپ پورے پاکستان کے محب بیوتن پاکستانیوں کے اوپر غداری اور تشت کردی کا انظام لگا رہے ہو پہلا سوال ہے ہمارا کہ جب پیشاور میں محتجاج شروع ہوا اور ہمیشہ شروع ہوا ہے تو اس وقت وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ہمارے ایم پی ایس کے کپڑے اس لیے پڑے کہ وہ آگے نہیں جا رہے تھے ان کو پروہ کیا جا رہا تھا وہ کون تھے جنہوں نے ہمارے ایم پی ایس کے کپڑے پڑے وہ کون تھے جس کی ویڈو دیمور جگڑا نے ٹویٹ کی کہ وہ لوگوں کو اکسار رہا تھا پروہ کر رہا تھا وائنس کیلئے ہمارے لوگ نہیں مانے وہ کون سرکاری ملازم تھا جو گاڑیوں کے شیرے توڑ رہا تھا ملاکڑ محتجاج اس سے تین دوس پہلے بھی ہوا تھا میرے چالی افائیات اور قتل کے بندوں کے خلاف ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا تھا اسی جگہ پہ ہزاروں اس سے تین گنہ زیادہ لوگ نکلیتے اس وقت کیا کوئی پتہ ٹوٹا لیکن اس دن جب گولیا چلی اور ہم ہمارے کارکنان جب ان کو لے کے جا رہے تھے مظاہرین میں کیا کر رہا تھا اسی طرح میوالی کے کارکنان کی کہانی اور قیادت کی کہانی سنیے کہ وہ کون لوگ تھے وہ کون سے چہرے تھے جو لوگوں کو اکسا رہے تھے اسی طرح احتزاز احسن صاحب کی لاہور کور کمانڈر ہاؤس کے حوالی سے کی گئے پرسکان فنسودہ کی دیکھ لیجئے ان سوالوں کی بھی دوابات دیجئے آج پوری پاکستانی قوم چاہتی ہے کہ ایک انکوائری کمیشن قائم ہو تاکہ وہ سادش بھی نقاب ہو کہ وہ کون ہے جو پاکستان کے سب سے بڑے پولٹیکر پارٹی اور اپنی فوج کو مد مقابل لانا چاہتے ہیں قوم اور فوج کو مد مقابل لانا چاہتے ہیں پھر اس بیانی کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں پھر اسی کالوبادہ اوڑ کی کسی کی گھر میں بھی کس سکے کسی کو بھی اٹھا سکے کسی کو بھی مار سکے کسی کا بھی گھر تھوڑ سکے کسی کی خواتین کو عرصہ کر سکے یہ سادش آج نہیں تو قلبی نقاب ہوگی اور یہ قوم کے سامنے آئے گی اسی طرح عمران خان جو پاکستان فرمے پاکستان کی عزت کا سبب بنا جنہوں نے پاکستان کا علم تامہ وہ دنیا جیت کے لے آیا جو دردی کے سینے پر دنگی کی طرح چمکتا عمران خان ہے آج اس کو بغتدار اور دہشت کرتا کہا جا رہا ہے یہی عمران خان تھا جو پاکستان جب اسلام کو دیشت کرتی سے چھوڑا جا رہا تھا تو بڑے بڑے مولوی اور مفتی بھی خاموشتے تو یادت بھی ساری خاموشتی سیاسی مولوی خاموشتے لیکن عمران خان نے دنیا میں اسلام و فوبیہ کے خلاف پر آداد منظور کرائے اور پندرہ مارچ عالمی دن آج اگ منائی جاتا ہے اسلام و فوبیہ کے خلاف عمران خان فرستین اور کشمیر کے سفیر بنے عمران خان نے ناموسی رسالہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کی بات کرتے تھے جب آپ لوگوں کو تقسیل کرتے تھے اپنی سیاست کیلئے مفادات کیلئے عمران خان نے ان کو پاکستانی قوم بنایا عمران کا درست دیا غبل وطنی کا درست دیا پاکستان کی بات کی آج ان پر آپ خدداری اور دہیت کرتی کا عزام لگا جو شرمانی چاہیے تم لوگوں کو اور میں اتنا کہوں کہ نصب دہیت کرتی کی جنگ میں قربانیاں تھی لیکن ابھی پھر سے ایک دفعہ میرے پاکستان میں ہمارے پاکستان کے آمن کو تباہ کرنے کی جب کوشش کی گئی تو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا ہے کہ میں نے اپنی قوم کو لیڈ کیا لاکھوں لوگوں کو سڑکوں پہ لے کے آیا اور اپنا آمنی اقینی بنایا اپنی جان پر گیل کر اپنے پاکستان کے آمن کو عزیز رکا اتنا بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی سازشیں اور آپ کے بیانییں تمام ناکام ہوں گے میں اپنے پاکستانیوں کو کہتا ہوں کہ میری پاکستانی قوم ڈرو مت ڈبو مت تم حق پر ہو ڈڑکڑ کرے رہو یہ بیانییں بناتے ہیں چالے چلتے ہیں یہ خدای کے دعویدار ضرور ہے خدا نہیں ہے یہ ہماری زندگی موت کے مختار نہیں ہے یہ عزت اور زلط کے مختار نہیں ہے تاریخ تاراج کریے گی ان کے بیانییں اگر ہماری زندگیان نہ کر سکیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ